بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ میں تین ہوں ہر ویڈیو میں میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ سن بھی رہے ہیں گھنڈی کا بڑن دبا دیجئے چاہیں تو آپ مجھے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ الگ نیوز پر اور اس کے بعد یہ جو بیک گراؤنڈ چینج ہو رہے ہیں یہ جو سفر کا سلسلہ یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ذرا زیادہ بہتر انداز بھی ہماری کنیکٹیوٹی ہوگی ابھی آپ میں سے بعض دوستوں نے شکایت بھی کی کہ کبھی آڈیو کا ایشو ہے بکیز میں یہ یوز کر رہا ہوں کبھی آپ لوگوں نے یہ کہا کہ کیمرہ اور بیک گراؤنڈ اور مختلف چیزیں آپ سے بعض دوستوں ان وجوہات کی بنا پر بھی جو حالات ہیں پریشان ہوئے کہ کہاں ہیں کیوں ہیں مختلف جگہوں پر سفر میں کیوں ہیں تو کچھ بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آہ آل بی باک ان مائی ریگولر سیچ اپ انشاءاللہ اٹھالیس گھنٹے میں انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیے یہ آپ کی محبت ہے اس ویڈیو میں فواد چودری صاحب اقبع ہو گئے اور ان کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سلامتی کے حوالے سے شدید خطشات ہیں ان کی اہلیہ پریشان ہیں ہوا کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں اچانک چیزیں تیز کیوں ہو گئی ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس میں ایک چھپا ہوا اشارہ ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف کی جماعت کنگز پارٹی باقاعدہ طور پر ڈیل شدہ پارٹی اس سیٹ اپ کا نکلا ہوا ہے دم میں نے ایک ٹویٹر پول کروایا تھا اس ٹویٹر پول میں گو کے باقاعدہ طور پر باٹس اٹیک ہوتا ہے یعنی جس وقت چونتیس ہزار پانچ سو کے قریب ووٹ تھے تو اس موقع پر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے پھر اچانک وہ ووٹ غائب ہو گئے وہ جماعت جو تقریباً گیارہ فیصد ووٹوں پر تھی اس ٹویٹر پول میں پی ایم ایل این وہ آخر میں چھےالیس پینتالیس فیصد ووٹوں تک آگئی مگر ہار گئے تو باٹ اٹیک ہوا اس پہ جا کر اگر آپ ٹویٹ کی ایکٹیویٹی نکالیں تو امپریشن انگیجمنٹ ووٹس ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کارروائی ڈالی گئی اچھی خاصی شدید ترین ملازم کی جانب سے لیکن شدید ترین ملازم کو ناکامی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھرپور نتیجہ آیا پول کا تقریباً کچھ ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب ووٹس اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ ٹویٹر پول جو ہے وہ جیت لیا اب میں آپ سرز کروں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر پریشانی ہیں مسلم لیگ نون پریشان ہے یہ لوگ ٹویٹر پہ آتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آتے ہیں لوگ عمام میں جاتے ہیں پول کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی ایسی کی تیسی دکھائی دیتی ہے یہ آروائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف بات نہیں کرنی نباز شریف کے خلاف بات نہیں کرنی گیسٹ لسٹ آ جائے گی اس گیسٹ لسٹ پہ پرگرام کرنا ہے نون لیگ کا بندہ نون لیگ کا تجزیہ کار نون لیگ کا حامی صحافی نون لیگ کے حق میں بات کرنے والا ماہر قانون یہ لے لیجیے اور پرگرام کر لیجیے وگرنا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا چینل کے مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا سب سے بڑا انکر بچا لیا ہے کاشو ابباسی کی بات ہو رہی ہے سب سے بڑا انکر جو ہے وہ اچانک بات کرتا ہے ہنس دیتا ہے مسکرہ دیتا ہے اس طرح کی باتیں شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو چادری غلام حسین پرگرام میں تنگ کرتا ہے اس کا مزاق پیوڑا دیتا ہے ساتھ وجہ کے پرگرام میں ای آر وائی نیوز پر کس نئے لڑکی کی بات ہو رہی ہے آپ کو اندازہ ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر مسلم لیگ نون انتہائی خوف زدہ نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون الیکشن ہو جائے دے تو سیاسی جماعت چھلانگیں مارتی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے ہم جیتیں گے وہ پارٹی جو سب سے چھوٹی پارٹی ہوتی ہے وہ بھی کہتی ہے ہم حکومت بنائیں گے مثلا ہم نے ہر بار سنا کہ سندھ میں ایمکیم والے کہتے ہم حکومت بنائیں گے ہمارا وزیرحال آئے گا ڈالفین والے مصطفیٰ کمال والے جب تک متحد نہیں ہوئے تھے یہ سب کے سب ایک نہیں ہوئے تھے مصطفیٰ کمال کہتے تھے اگر آپ کا وزیراعظم مصطفیٰ کمال یہ کرے گا تو یعنی مصطفیٰ کمال کی جماعت ایک سیڈ آدھی سیڈ نہیں جیت سکتی اور وہ لوگ ہی بتاتے تھے اگر آپ کا وزیراعظم مصطفیٰ کمال تو یہ وہ سچویشن ہوتی جب آپ سیاسی جماعت ہیں تو آپ کہیں گے تو یہی نا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے مسلم لیگ نون بیچاری وہ الیکشن ہو جانے بے کہتے ہیں آریفل بھی انتشار پھیلا رہا ہے الیکشن ایسے کیسے ہو سکتا ہے ابھی یوں ہو سکتا ہے حریف صاحب کا صاف طور پر دم نکلا ان کی جماعت کا دم نکلا ہوا ہے اس لیے یہ لوگ اس وقت اپنے فرمائشی پرگرام کے تحت اس نگران سیٹ اپ سے اس نگران سیٹ اپ کی حکومت سے اس پورے نظام سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے یہاں پھیکو اٹھا کے وہاں پھیکو یہ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ الیکشن جیت لیں گے ووٹ جیت لیں گے شدید ترین دھاندری کرنی پڑے گی عمران خان کے خلاف ان لوگوں کو اگر ووٹ جیتنا ہے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد کیا ہوا ہے الیکشن اناؤنس ہوا اور کلیر ہو گیا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے عدالت سے بھی کلیر ہو گیا الیکشن کمیشن سے بھی کلیر ہو گیا عارف علوی صاحب کی طرف سے بھی کلیر ہو گیا پی ٹی آئے واحد جماعت جو سب سادہ مشکل صورتحال میں ہے اور وہ خیر مختم کر رہی ہے تو پھر عصد قیصر صاحب گرفتار ہو گئے عصد قیصر صاحب گرفتار ہو گئے وہ کامران بنگش نوجوان ایک گرفتاری دوسری گرفتاری تیسری گرفتاری ایک سائیکل ہے وہ چل رہے کامران بنگش کا آپ دیکھئے کہ ہمارا یہ نظام جو ہے میان عباس شریف کی آب رہے بھی کہہ رہا ہے چوہتر سال کا بڑھ آدمی ہے اس بڑھے آدمی کو گرفتار کر کے ہم جیل میں نہیں ڈال سکتے تو اس چوہتر سال کے بڑھے آدمی سے بھی بڑھا آدمی پرویز اللہی وہ گرفتار ہو رہا ہے پھر گرفتار ہو رہا ہے پھر گرفتار ہو رہا ہے اور پھر گرفتار ہو رہا ہے اور وہ سہدہ بیمار بھی ہے اس چوہتر سال کے بڑھے آدمی سے زیادہ بڑھی عورت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو خاتون ہیں اوورویٹ ہیں کینسر پیشنٹ ہیں ملٹپل ایشیوز ہیں اور وہ گرفتار ہو رہی ہیں گرفتار ہو رہی ہیں اور گرفتار ہو رہی ہیں اعجاز چوہتری صاحب کے بارے ڈاکیومنٹس آپ کو بتا چکا دکھا چکا اعجاز چوہتری صاحب کے بارے میں جیل سے تشویشنا کے اطلاعات آ رہی ہیں اعجاز چوہتری صاحب میاں نواز شریف صاحب کی ٹکر پہ بزرگی میں لیکن اعجاز چوہتری صاحب گرفتار ہو رہے ہیں اور عجاز صحیح صاحب جو ہے ان کو میڈیکل فیسلیٹیز بھی اس طرح سے جس طرح سے ان کا لائر ڈیمانڈ کر رہا ہے نہیں مل رہی تو یہ صورتحال ہے عصد قیصر صاحب گرفتار ہو گیا عصد قیصر صاحب کو اب پیش کیا گیا عصد قیصر صاحب کو پیش کیا گیا اسلام آباد میں ڈسٹرک انسرشن عدالت میں اور وہاں پر جوریشل ریمانڈ پر ان کو جیل پھیج دیا گیا عصد قیصر صاحب کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو ایسے چو نے کہا کہ کرپشن کیس میں ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو جیلیشل کر دیا جائے یعنی کرپشن کیس میں گرفتار کیا ہے اب آپ ان کا ریمانڈ مانگیں ان کے خلاف ثبوت حاصل کریں عدالت میں جمع کریں لیکن کہہ دیا ان کو جیلیشل کر دیا جائے اور عصد قیصر نے عدالت سے صدا کی کہ محکمہ انٹی کرپشن والے کافی دن لگائیں گے جلدی کر دیا جائے یعنی وہ بندہ کیا رہے چیز جلدی کر دیں اور پی ٹی آئی کے معاون وکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ بیریسٹر گوہر ابھی پیش ہونے ہمیں تھوڑا وقت دے دیں ایسے جو نے کہا جیوڈیشل کرنا ہے تاکہ محکمہ انٹی کرپشن والی اپنا پروسس کر کے لے جا سکے پھر بیریسٹر گوہر شوہب شاہین کی عدالت میں آگئے شوہب شاہین صاحب نے کہا کہ بتایا جائے پولیس چاہتی کیا ہے آخر عدالت نے کہا کہ پولیس کہتی ہے جوڈیشل کیا جائے شوہب شاہین صاحب نے کہا کہ پولیس کو کیا جلتی ہے کسی کے مقدمے میں گرفتار کرنے کا اختیار اسلام آباد پولیس کو کس نے دیا بندہ انٹی کرپشن کو درکار ہے مقدمے کی مطابق اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یعنی انہوں نے اسلام آباد پولیس سے کہا بھی نہیں کہ گرفتار کر کے تھے اور اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کل الیکشن کا اعلان ہوا اسد قیصر کو گرفتار کر دیا گیا اسد قیصر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسد قیصر کو اس کیس پر رہا کر دیا جائے اسد قیصر حفاظتی زمانت بھی اپلائی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلام آباد پولیس سے مدد مانگی ہوتی تو الگ بات تھی عدالت نے کہا کہ کچھ دن کا وقت دے دیتے ہیں ملزم کی منتقلی میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے ہم زمانت نہیں دے سکتے یہ عدالت نے اس کیس میں کہہ دیا ہے نیب کا کیس نیب بجرم بنا کے جیل بھیجوا چکا میاں نواز شریف کو پھر بھی عدالت نیب کو بلا کر کہتی ہے بتاؤ گرفتار کرنے نہیں کرنا ہو چکا کہ اس ختم عدالت میاں نواز شریف کے کیس میں ایسے لگی ہوئی تھی اب یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں فواج چاہی صاحب کے بھائی نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی میرے گھر آئے اور ہم گھر کے سامنے پاک میں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے وہاں پر گرفتار کر دیا تصاویر آئی ہیں اس میں جو کالی وردی ہے یعنی دیگر قانون نافذ کرنے والی دارے وہ بھی موجود تھے اور اسلام آباد پولیس والے بھی موجود تھے اور انہوں نے فواج چاہی صاحب کو گرفتار کیا گرفتار کر کے پکڑ کے پھڑو اے نو وہ والا حال تھا گرفتار کر کے کار میں بٹھایا لے گئے اب فواج چاہی صاحب وکیل ہیں اچھے بڑے وکیل ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وارنڈ دکھا دیں آپ کیس بتا دیں آپ کس طرح سے گرفتار کر سکتے لیکن وہ گرفتار کر کے لے گئے ان کی اہلیہ جو ہے ہوا صاحبہ وہ پوچھ رہی ہیں آئی جی اسلام آباد سے کہ بھائی بتا دو میرے شوہر کو لے کر کہاں گئے ہو ایسی گرفتاری تم لوگ کر لے دو جس میں کوئی پیپر بھی نہیں ہوتا پھر عدالت پر جا کے کہتے ہو بدنا ہمارے پاس دیں گے تصاویر آ جاتی ہیں یہ کیا کر رہے ہو لیکن فواج چاہی صاحب گرفتار ہو گئے فواج چاہی صاحب کی گرفتاری کی حوالے سے دو باتیں بہت اہم ہیں فواج چودری صاحب جو ہیں انہوں نے خود صحافیوں سے بات کرتے ہو یہ کہا ہے کہ ایک مجھ پر یہ دباؤ ہے کہ میں عمران خان کے خلاف بیان دوں عمران خان کے خلاف بات کروں انہوں نے کہا عمران خان کے لیے میرے دل میں جو جذبات نو مئی سے پہلے تھے حکومت کے دنوں میں تھے اب بھی وہی ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک بات کر دی دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کی طرف سے آپ الیکشن لڑیں گے میں ان کی طرف سے الیکشن نہیں لڑ رہا یہ بھی فواج چوہی صاحب نے کلیر کر دیا تو بات کلیر ہو گئی فواج چوہی سب سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اس تحقام پاکستان پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے وقفہ تو لے لیا اپنے سیاست سے بریک تو لے لیا تھا تو کر لیں کیا کرنا ہے انہوں نے کہا اگر میں اس تحقام پاکستان پارٹی میں ان کی طرف سے الیکشن لڑوں گا تو میرا الیکشن میں کچرا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر پی ٹی آئی جو ہے اس کے خلاف بات کرنے انہوں نے کہا میرا بلکل کچرا ہو جائے گا اگر میں پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنوں گا سیاست میں بلکل کچرا ہو جائے گا مجھے سیاست کرنی ہے بریک لیا ہے بنے لیکن سیاست مجھے کرنی ہے تو یہ فواج چوہی سب کا کہنا ہے فواج چوہی سب گرفتار ہو گئے تو یہ پورا سسٹم ہے یہ نون لیک کے لیے فرمائشی پروگرام وہ تھا ہے نا ریڈیو پر آتا تھا فرمائشی پروگرام تو فرمائشی پروگرام چلا رہا ہے اور جب الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا بندہ ہو الیکشن لڑنے کے لیے جس کے بارے میں نام سننے پر آپ اپنے حلقے بکیں یہ کون ہے ان کا خیال ہے کہ ایسی سچویشن میں لائیں گے اور اس کے بعد بھی اس بندے کے گھر پر چھاپے پڑیں گے اس بندے کے لیے مصیبت ہوگی تو ہم جیتیں گے اس بندے کا پولنگ ایجنٹ ہم پولنگ سٹیشن میں بیٹھیں نہیں دیں گے تو ہم جیتیں گے لیکن تمام تجزیہ کار تمام پولٹیکل بیچ کرنے والے ریپورٹر الیکشن کمیشن کو کور کرنے والے ریپورٹر کہتے ہیں کہ کوئی کونٹیٹی آف دھاندلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اس کی موجودہ مقبولیت اور میاں نواز شریف کی جماعت کی ڈیل بازی کی سیاست کی غیر مقبولیت کے باعث جیتنے سے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ڈھوک سکتی میاں نواز شریف کی یقینی ہار کو جیت میں نہیں بدل سکتی اس کے لیے دھاندلی نہیں کرنی ہوگی اگر میاں نواز شریف کو جتانا ہے تو اس کے لیے دھاندل آ کرنا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں